منصور علی خان ملین سبسکرائبز کے ٹارگٹ کی طرف ہم لوگ چل رہے ہیں اور اب تقریبا ہم آٹھ لاکھ سے اور دس لاکھ تک کا جو سفر ہے اس میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سے اوپر ہم ٹارگٹ آلڈی اچیف کر چکے ہیں تو آپ سے بھی ریکویسٹر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اچھا جی سب سے پہلے ایک اچھی خبر اچھی خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان سٹاک ایکشینج جو ہے اپنی آل ٹائم ہائے کے اوپر آگئی ہے پچپن ہزار پوائنٹس کی سط اس نے آج عبور کر لی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکشینج کی تاریخ میں کہ اس نے پچپن ہزار پوائنٹس کی سطح کو عبور کیا ہے پہلے سیشن میں ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار چورانوے پوائنٹس کے اضافے کے بعد پچپن ہزار تین سو پچپن کے اوپر وہ بند ہوا اور بلند تنی سطح اس نے پچپن ہزار تین سو چونسٹھ جو ہے وہ اچیف کی تھی بعد میں مارکٹ کھلنے کے بعد بھی جو ہے یہ پوزیٹیو سنٹیمنٹ جو ہے وہ چلتا رہا اب میری جو چند لوگوں سے بات ہوئی ہے اس میں ایک ریزن جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے موسٹ پابلی معاملات تیہ ہو جائیں گے اور تقریباً اکتر بہتر کروڑ ڈالر کی جو قسط ہے وہ آئی ایم ایف جاری کر دے گا لیکن ظاہری بات ہے چند نئی شرائط بھی وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک پوزیٹیو دیویلپنٹ بھی ہے اور ویسے بھی پچھلے کئی دنوں سے جو ہے پوزی جو ہیں وہ ٹو پوائنٹ فائیو بلینڈ ڈالرز ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق روان سال اکتوبر میں ترسیلات ستمبر کے مقابلے میں ساڑھے گیارہ فیصد زائد ہیں اور روان مالی سال کے ابتدائی چار مہینوں میں آٹھ ہرب اسی کروڑ ڈالر ترسیلات جو ہیں وہ پاکستان آئی ہیں صرف چار مہینے کے اندر تو آہ اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ کتنی آہ بیتری آتی ہے یا نہیں آتی لیٹسی اس کے علاوہ جناب آہ جج ابو الحسنان زلکرنین نے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی ہے عمران خان صاحب کا وہ جو کیس ہے سائفر کیس آج شاہمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹی نے پہلی بار جیل عدالت کی کاروائی دیکھی جبکہ آئندہ تاریخ پر عمران خان کی فیملیز بھی جو ہے میمبران جو ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہوں گی ان کی بہنیں اور ہو سکتا ہے بشرا بی بی یہ لوگ بھی جو ہے وہ کمرہ اس میں جہاں پہ سائفر کیس کیونکہ یہ سائفر کیس جو ہے وہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے اور یہا پہ پہلے فیملی ممبرز جو ہیں ان کو اجازت نہیں تھی اب ان کو اجازت ملی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ جائیں گے عمران خان صاحب کی بیٹوں سے ملاقعات سے متعلق عدالت نے سپرینٹ جیل کو بلا کر حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن عمران خان سے بچوں کی گفتو کروائی جائے سواری بیٹوں سے ملاقع نہیں بیٹوں سے فون پر بات کرنے کے حوالے سے ایف آئی یہ تین گواہ ہمراہ لائی تھی تاہم سینئر وکیلت سفائی کے عدم موجودگی کے باعث کوئی کاروائ نہیں ہو سکی آئندہ سماعت چودہ نومبر منگل کو صبح نو بجے تک کے لے ملتیوی کر دی گئی ہے استغاثہ کے تین گواہان کے بیانات قلب مند نہیں ہو سکے اور آئندہ سماعت پر مزید تین گواہ بھی جو ہیں وہ طلب کر لیا گئے ہیں اس کے علاوہ جناب آہ اسلامباد ہائی کورٹ میں سینٹ کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے رینما اجازت چودری صاحب کی درخواست پر سماعت ہوئی آہ سماعت کے دوران وکیل عمیر نیازی نے عدالت سے کہا کہ جی سینٹ کے اجلاس کے لیے اجازت چودری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا حکم دیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن نختر کیاری نے کہا کہ یہ تو سینٹ کی ثوابتی دے کہ وہ اپنے جس بھی ممبر کو بلائیں یہ سینٹ کا اندرونی معاملہ ہے یہ عدالت ایسا کوئی کوئی ہدایت نہیں دے سکتی وکیل نے کہا کہ سینٹر اجازت چودری پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں سینٹ اجلاس میں انہیں شرکت کی اجازت نہیں انہیں اجازت ہونی چاہیے ج اجازت صاحب نے کہا کہ جی کیا عدالت چیرمن سینٹ کو ہدایت دے سکتی ہے درخواست سینٹ کا ویمبر ہے سینٹ نے بلانا ہے کورٹ نے نہیں بعد میں اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سمانت ہونے پر اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے شیخ رشید صاحب ان کا بھی معاملہ آج انتظار دشتگردی کے عدالت کے اندر موجود تھا نو مئی کے واقعات میں درخواست زمانت پر جو ہے ان کی سمانت ہوئی شیخ رشید اور راشد شفیق سردار عبدالعزا خان ایڈوکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے آہ ان کے وکیل نے تھانہ آرے بزار جی ایچ کی حملہ کیز ٹیکسلا واکینٹ اور صدرکینٹ میں زمانت قبل از گرفتاری کی صدا کرتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کے خلاف سیاسی انتقام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا شیخ رشید اور راشد شفیق کے نام انگرند مقدمہ میں ڈال دیے گئے ہیں ہر روز نئے مقدمے کی خبر ملتی ہے اس پہ جہد صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب لگتا ہے آپ کا چلہ آہ آہ الٹا پڑ گیا ہے شیخ صاحب نے کہا میرے خلاف ساپ کا کوئی مقدمہ نہیں تمام مقدمہ چلے کے بعد کے ہیں آہ وکیل نے کہا کہ جی آئی جی پنجاب ہائی کورٹ میں لکھ کر دے چکے ہیں کہ شیخ رشید کے خلاف پنجاب میں کوئی مقدمہ نہیں ہے اب نو مئی کے مقدموں میں بیانات کے ذریعے ملوث کیا جا رہا ہے عدالت نے شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کی بوری زمان اٹھارہ نومبر تک منظور کر لی شیخ صاحب اور راشد شفیق کی مزید چار مقدمات میں بوری منظور کی گئی ہیں آہ اس کے علاوہ شیخ صاحب جناب لال حویلی پہنچ گئے اور لال حویلی میں آہ اس کے سامنے کھڑے ہوکے پنجرے سے جو ہے وہ آہ چڑیاں آزاد کر رہے تھے اس کی ویڈیو بھی جو ہے انہوں نے ٹویٹ کی تو آہ ایسے شیخ صاحب نے جو ہے وہ اپنے انٹیویو میں کہا تھا کہ نو مئی کے لوگوں کو آزاد کروائیں گے تو فیلال تو چڑیاں آزاد ہوئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نو مئی کے جو آہ لوگ ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ل بہت طویل لسٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آہ ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ لاہور پولیس نے گزتا تین دن سے شہر کے مختلف علاقوں میں کئی افراد کو گرفتار کر کے طریقے انصاف کے کارکنان کے خلاف دوبارہ کریک ڈام کا آغاز کر دیا ہے تمام چوراسی تھانوں میں پی ٹی آئی کے چاہ آٹھ سو چوراسی ایٹ ہنڈرنڈ ایٹی فور کارکنان کے نام بطور نئے اہداف بھیجے گئے ہیں جس پر پولیس نے کاروائی کا آغاز کیا ہے آہ حکام کا کہنا ہے کہ ان میں شامل متعدد افراد کو پی ٹی آئی کی آلہ قیادت بشمول میاں محمود و رشید میاسلم اقبال حسان نیازی یاسمین راشد وغیرہ کی بی ٹیم قرار دیا گیا ہے جنہوں نے موبائینا طور پر نو مئی کو ہونے والے اتجاجی آہ مقامات سے آہ فون بھی کیے تھے ان کے موبائل نمبرز موجود ہیں شناختی کارڈ نمبرز موجود ہیں آہ ان کی جانب سے جو فون کال کی گئی اس کی تفصیلات ناموں کے ساتھ درج ہیں پولیس نے ا اہم علاقوں کی جیو فینسنگ کے ذریعے ان کارکنان کی نشاندہی بھی کی ہے جس میں کور کمانڈر ہاؤس اور عمران خان کی رہائشگاہ زمان پاک بھی شامل ہے جیو فینسنگ کے ذریعے پتہ لگ جاتا کہ جناب اس علاقے کے اندر کون کون سے فون نمبرز استعمال ہو رہے تھے وہ کہاں کہاں پہ فون کر رہے تھے کہاں پہ میسج کر رہے تھے کس سے بات کر رہے تھے یہ سارا ڈیٹا جو ہے جیو فینسنگ سے نکل آتا ہے تو ڈی آئی جی انویسٹیکش لہور عمران کشور نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ یہ نئی فرست ہے اور اس میں نو مئی کے واقعہ کے تناظر میں تحریک انصاف کے نئے کارکنان کے نام شامل ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ شناختی عمل میں انیس سو اٹھاون مرکزی رہنوہ سخت جان اور فوال پی ٹی آ کارکنان کی نشاندہی کی گئی تھی عمران کشور نے دعویٰ کیا کہ پارٹی کارکنان کے مزید نام اس وقت سامنے آئے جب پولیس نے نو مئی کے حملوں میں گرفتار ملزمان سے پوچھ گچ کی اور انہوں نے ان شریک ملزمان کے بارے میں معلومات دی جو پرتشدد واقعات کے دوران ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس کے علاوہ آن عباس بپی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف ساؤتھ کے صدر تھے انہوں نے جو ہے وہ یکم ستمبر کو پارٹی عدد سے استیفہ دے دیا تھا اور پارٹی اور سیاست دونوں کو چھوڑنے کا بریک لینے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا ان کے اکاؤنٹ سے آج ایک ٹویٹ ہوئی ہے اور اس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں اس میں کہتے ہیں جی موین قریشی صاحب کو نئے سیاسی سفر کے آغاز پر دلی مباربات پیش کرتا ہوں مجھے یقین ہے ان کا پی ٹی آئی آفیشل جنوبی پنجاب صدر کا انتخاب نہ صرف خطے کی سیاست بلکہ پارٹی کے لئے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا تو یہ ان کے لئے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کے علاوہ پرویس خٹک صاحب نے نوشیرہ میں پارٹی کارکنان سے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی تکبر میں مبتلا چیئرمن پی ٹی آئی تحریکین صاحب کو امید بار نہیں مل رہا تحریکین صاحب کا شرازہ بکھرنے والا ہے پارٹی کے چیئرمن شپ پر ان کے اپنے ساتھیوں میں لڑائیاں ہوں گی چیئرمن پی ٹی آئی کے خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہے اب یہ پتہ نہیں پرویس خٹک صاحب کو کون سا کبوتر ہے جس نے آکے پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خاندان میں کوئی پھوٹ پڑ گی ہے پتہ نہیں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب ان کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں میا علی شفاق جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ایک تو انہوں نے پبلک نیوز کے ایک پروگرام کے اندر انٹریو دیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض کو واپس آئے پانچ ہفتے گزر گئے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے جو ایک میڈیکل بورٹ قائم کیا ہوا ہے وہ اس کی دن رات دیکھ بھال کرتے ہیں اس کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن ہو رہے ہیں ایک مختلف طرح کا ٹریٹمنٹ اس کو پرسکائ کیا ہے اس کے نتیجے میں اس کی صحت میں پچاس فیصد بہتری نظر آئی ہے عمران ریاض اب اپنی رکوری پر آ گیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق آٹھ سے دس ہفتوں میں وہ صحتیاب ہو جائے گا بولنے کے حوالے سے کچھ اشیوز تھے اس کی سپیچ تھیرپی ہوئی ہے اور اب چالی سے پچاس فیصد پہلے کی طرح بولنے پر آ گیا ہے انشاءاللہ ایک سے دو مہینے میں وہی عمران ریاض جو پہلے ہمیشہ سے تھا وہ ہنستہ کھیلتا ہوا آپ کے سامنے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتا ہوا نظر آئے گا تو یہ بڑی اچھی خبر ہے جو ان کے وکیل میانی شباق دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی عمران ریاض جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور فورٹی تو فیفٹی پرسنٹ امپرویمنٹ جو ہے وہ ان کے اندر نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ عمران کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ بیسکلی صحافی ہیں تاہر ملک صاحب تو یہ پہلے جی این این پہ ہوتے تھے اب میرے خیال میں کسی اور چینلن پہ ہیں یہ جا کے ملے ہیں عمران ریاض سے اور اب بیسکلی اس ویڈیو کے اندر کیا ہے میرے خیال میں آپ ویڈیو خود دیکھ لیجئے پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہاں ولید آمنہ میں بیٹے تاٹکین تے آگئے ہیں اور تاہرین یاد ہے تسی دعا نے وعدہ کیتا سی تے عمران وونٹ ٹاک اینیتن بس میرے کول بیٹھا ہے تو تو ہاتھلا دے پا جی تو یہ جناب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس میں عمران ریاض کے ساتھ موجود ہیں اور یہ پہلی میرے خلق میں ویڈیو ہے اس سے پہلے عمران کی تصویریں آئی ہیں میں بھی جب گیا تھا ملنے کے لیے ایک تصویر اس پر کھیچی گئی تھی اور بھی تصویریں آئی ہیں لیکن ویڈیو انگ کی جو ہے وہ پہلی ویڈیو ہے جو اب سامنے آگئے اچھا جی کچھ قانونی معاملات کی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کی سزا سے متعلق اپیلوں پر چیف جسس جسس قاضی فائز ایسا کی سبراہی میں چار رکنی بینچ نے اس سماعت کی اس میں جسس منصور علی شاہ جسس امیل الدین جسس اثر من اللہ شامل تھے خصوصی عدالت کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل میں حامد خان جبکہ پاکستان بار کانسل کی جانب سے عابد ساکی عدالت میں پیش ہوئے سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے سلمان سفدر عدالت میں پیش ہوئے جبکہ سندھ ہائی کورٹ بار کی نمائندی کی رشیدیں رزوی کر رہے تھے عدالت میں چیف جسس جسس قاضی فائز ایسا نے کہا کہ اچھا ہے کہ تمام وقلہ موجود ہیں بینچ کے بارے میں چیم گویاں ہو رہی تھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بینچز تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں چیف جسس نے کہا کہ جسس منصور کو بینچ میں اس لئے شامل کیا ہے کہ یہ ماضی میں مقدمات سن چکے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ دوزار انیس کے مقدمات آج تک مقرر کیوں نہیں ہوئے وکیل سلمان سفدر نے کہا کہ میں جنرل ٹائٹ پرویز مشرف کی نمائندگی کر رہا ہوں سمان سفدر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی وقالت بھی کرتے ہیں میں بیسی طرح بات کر رہا ہوں پرویز مشرف کی غیر موجودگی میں سنائے گی سزا کے خلاف براہراز تپیل سپریم کورٹ میں دائر کی ہے چیف جسس نے سوال کیا کہ کس قانون کے تحت خصوصی عدالت کے فیصلے پر براہراز تپیل سپریم کورٹ میں آ سکتی ہے وکیل نے کہا کہ فوجداری قانون میں ترمیم کے بعد خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی ہے خصوصی عدالت کا پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ متفقہ نہیں تھا جنرل ٹائٹ پرویز مشرف کی عدو موجودگی میں سزا سنائی گئی چیف جسس نے پرویز مشرف کے وکیل سے سوال کیا کہ سپریم کورٹ میں آپ کی درخواس کو نمبر کیوں نہیں لگا وکیل نے کہا کہ جی اپیل پر ریجسٹرار نے اعتراض لگایا تھا اور اعتراض کے خلاف اپیل جسس عمرتہ بندیال کے چیمبرز میں مقرر ہوئی وکیل نے بتایا کہ چیمبرز ہے جج نے کیس لارجر بینچ میں لگانے کا کہا لیکن اس کے بعد کیس مقرر نہیں ہوا اور مشرف کی وفات ہو گئی عدالت نے حکم دیا کہ پرویز مشرف کے وکیل بیوہ بیٹے اور بیٹی سے رابطہ کریں جبکہ سپریم کورٹ آفیس مشرف اپیل پر نمبر لگایا عدالتی بے عملی کا خمیازہ سزا آفتہ شخص کو نہیں بکتنا چاہیے عدالت نے حکم نامے کے بعد کیس کی سماعت اکیس نومبر تک ملتوی کر دی اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ کے جسس مظاہر علی نکوی نے آج سپریم جیڈیشل کانسل کی جانب سے بھیجے گئے شو کاؤز نوٹس کا جواب دینے کے بجائے جیڈیشل کانسل پر ہی انہیں اعتراض اٹھا دیا سپریم جیڈیشل کانسل کے جانب میں جسس مظاہر علی نکوی کے خلاف ریفرنس پر انہیں شو کاؤز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے دس نومبر کو جواب طلب کیا تھا تو جسس مظاہر علی نکوی نے سپریم جیڈیشل کانسل کے شو کاؤز نوٹس کا جواب دینے کے بجائے کانسل کی تشکیل کے اوپر اعتراض اٹھایا انہوں نے چیف جسس قاضی فائزی سے جسس سردار تارک بسود اور جسس نوٹس نوٹس اختر اقوان پر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا ہے انہوں نے سپریم جیڈیشل کانسل میں درج ریفرنس اور شباہت کا تمام ریکارڈ بھی طلب کیا ہے مانگا ہے جسس صاحب نے سپریم جیڈیشل کانسل میں شامل میمبران کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرے بارے میں جانبدار ہیں جسس قاضی فائزی سے اور جسس نعیم اختر افغان آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا حصہ ہیں آڈیو لیکس انکوائری کی کمیشن کے میمبران کو میرے خلاف جیڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھنا چاہیے اور چیف جسس جسس قاضی فائزی سے اور جسس نعیم کو میرے خلاف کانسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جسس مظاہر علی نکوی نے کہا کہ جانبدار سپریم جیوڈیشل کانسل کا جانی کردہ اظہار وجو کا نوٹس بھی جانبدار ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا سپریم جیوڈیشل کانسل اکثریت سے صرف حتنی رائے صدر مملکت کو بھیجوا سکتی ہے جج کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل کی کاروی صرف اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے آئین سپریم جیوڈیشل کانسل کو رولز بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا چیف جسس اور جسس سردار تارک مسعود جیوڈیشل کانسل رولز کو پہلے ہی غیر آئینی کہہ چکے ہیں انہوں نے اتراز میں کہا کہ شوک آز نوٹس میں اپنا موقف تبدیل کرنے کی دونوں جزیز نے کوئی وجہ نہیں بتائی شکایات پر سپریم جیوڈیشل کانسل میں بحث ہوئی نہ کسی سے معلومات لی گئی ہیں جج صاحب کے انہوں نے کہا جسس سردار تارک کے کیس میں کانسل نے شکایت کرنندہ کو ذاتی حصیت میں طلب کیا شواہد مانگے میرے کیس میں شکایت کرنندہ کو بلایا نہ ہی مزید معلومات فرام کرنے کا کہا گیا جو موقع جسس سردار تارک کو کانسل کی جانب سے دیا گیا وہ مجھے نہیں ملا ہے جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی شوک آز نوٹس میں کوئی الزام آئید نہیں کیا گیا شوک آز کے ساتھ منسلک دس شکایات میں غیر سجیدہ الزامات ہیں جن کے شواہد بھی موجود نہیں ہیں یہ کہنے میں حق جانب ہوں کہ میرے خلاف کاروئی سیاسی امام پر ہو رہی ہے میرے خلاف ریفرنس پر قانونی رائے دے چکے ہیں جسس تارک مسود نے جسس عرفان سادت کی حرف برداری تقریم میں صحافیوں سے ملاقعات میں میرے بارے میں تذیق امیز گفتگو کی چیف جسس قاضی فائزی سا کے اپنے ریفرنس سے جسس جازو لیسن اور جسس سردار تارک اعتراض پر خود الگ ہو گئے تھے میرے خلاف تمام شکایات فضول اور مفروضوں پر مبنی ہونے کی بنیاد پر مسترد کی جائیں سو انہوں نے بھی یہ کچھ اس طرح ہی جسس قاضی فائز سا کے ریفرنس کے اندر بھی کچھ ایسے ہی ہوئے تھا کہ ان کی جانب سے بھی اعتراضات اٹھے تھے اب بیسیکلی انہیں نے اس جو سپریم جیوٹیشن کانسل ہے اس کی فارمیشن کے اوپر اعتراض اٹھا دیا ہے کہ ان زد سہیبان کو اس کے اندر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اس کے علاوہ جناب پشاور ہائی کورٹ میں اسد کیسر صاحب آپ جانتے ہیں وہ گرفتار ہیں تو ان کی گرفتاری سے مطلق درخفاظ پر جو ہے وہ جسس سید عرشد علی اور جسس بغار احمد کی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی اسد کیسر کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اسد کیسر کو بنی گالا سے گرفتار کیا گیا اسد کیسر کو سوابی ایک کیس میں انٹی کرپشن والوں نے گرفتار کیا ہے کئی دو زن گزر گئے ابھی تک اسد کیسر کو اڈیالا جیل میں رکھا ہوا ہے وکیل نے صدا کی کہ اسد کیسر کو سوابی منتقل کیا جائے ایڈیشن اور ٹیونی جل نے کہا کہ انہیں اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے یہاں ان کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے عدالت نے انٹی کرپشن کو نوٹی چاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا اور عدالت نے سماعت سولہ رمیمبر تک ملتوی کر دی اب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس وقت عمران خان پرویز الہی اسد کیسر شاموت قریشی اور فواد چودری پانچوں ایک ہی جیل کے اندر ہیں اڈیالا جیل کے اندر اس وقت موجود ہے اچھا جی نواز شریف صاحب کے لئے خوشخبریاں جہاں پاکستان تریکن صاحب کے لئے بری خبریں آ رہی ہیں تو نواز شریف صاحب کے لئے خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عام پیش رفت ہوئی ہے احتساب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کی ضبط شدہ جائداد اور اساسے واپس کرنے کا حکم دے دیا جناب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کی جائداد واپسی کے احکامات جاری کیے احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم کی جائداد ضبط کی کے احکامات بھی واپس دیئے اشتہاری قرار دینے کے بعد جائداد ضبط کی کے احکامات اکتوبر دوزار بیس میں جاری کیے گئے تھے عدالت نے نواز شریف کی پراپٹی گاڑیاں بینک اکاؤنٹس بھی واپس کرنے کا حکم دیا نواز شریف کی لاہور میں سولہ سو پچاس کنال سے زائد ذریعہ رازی مرسٹرڈیز لینڈ کروزر اور گاڑیاں ضبط ہوئی تھی تو ساڑھے سولہ سو کنال زمین جو ہے آج نواز شریف صاحب کو واپس کر دی گئی ہے آچھا جی اس کے علاوہ نگرہ وزیراعظم انواز رکھ کاکڑ صاحب نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے اوائی سی کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر سعودی عرب کی درخواست پر یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے وہاں پہ عرب نیوز اینکر نے بیسکلی نگرہ وزیراعظم انواز رکھ کاکڑ سے سوال کیا کہ ڈی جی آئی سائی نے توسیلی ہے یا لے رہے ہیں انہیں توسیل کی ضرورت کیوں پیش آئی تو نگرہ وزیراعظم نے جواب دیا کہ بعض اوقات حکومتی پالیسیز کا تسلسل ضروری ہوتا ہے کچھ افراد کو کام جاری رکھنا چاہیے یہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے ہمارے فوج سے بہت اچھے تعلقات ہیں ہمیں فوج سے تعاون درکار ہو تو ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے ہمیں اچھی تجاویز کے ساتھ عمل درامت نے تعاون بھی ملتا ہے تو ایک قسم کا انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ڈی جی آئی سائی کو اب ایکسٹینشن جو ہے وہ مل چکی ہے لیکن اس کا بھی تو کوئی باقاعدہ پریس لیز ابھی تک میری نظروں سے نہیں گز گئی اگر آپ کو نظر آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ذرا شیئر کر دیجئے گا اچھا لہور کے اندر آج بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہوئی کہ آج لہور میں جو ہے وہ لکٹاؤن ہو رہا تھا اور دکانے بند کی جا رہی تھی کروائی جا رہی تھی سننے میں آیا کہ چند تاجنوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جبکہ آج لہور میں بارش ہو گئی اور سموک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ویسے تو زیادہ پانی آتا ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو سموک بھی ہٹ جاتی ہے تو آج بارش ہوئی زیادہ پانی آیا اور سموک بھی ہٹ گئی تو بہت سے لوگ جو ہے وہ حکومت پنجاب نگرا حکومت پنجاب ویسے تو کام تو وہ حکومت پنجاب والی کر رہی ہے لیکن نگرا حکومت پنجاب کے اوپر یہ کرٹسائز کر رہے ہیں کہ جی پانچ چھ دن سے جو ہے وہ آلیڈی یہ پریڈکشن تھی کہ اس دن جو ہے وہ بارش ہو جانی ہے تو جب اس دن بارش ہو جانی تھی تو پھر لوگ ڈاؤن کا کیا سنس بنتا ہے آپ نے سارا کچھ ہی اٹھا کے بند کر دیا تو میں طبعہ اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ آپ عام فون اٹھائیں تو اس کے اندر ویدر اپ ہوتی اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بارش ہوئے وہ کس دن ہو نہیں ہے لیکن جو پوزیٹیف سائیڈ ہے اس ساری چیز کی اللہ کا شکر ہے کہ اس ساری چیز کے بعد کافی لہور کا ویدر جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے ہمیں تو یقین کیجئے میں کیونکہ لہور میں ہوتا ہوں تو پچھلے ایک دو دن سے جو ہے آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی گلے میں خراش ہونا شروع ہو گئی تھی لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئی تو بڑی رحمت ہوئی ہے کہ یہ بارش ہو گئی ہے اس سے حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے لیکن یہ لاکڈاؤن جو ہے وہ ابھی بھی برقرار رہے گا اگلے دو دن بھی جو ہے وہ ویسے ہی رکھا گیا ہے یعنی ساتھڈے اور سنڈے کو بھی جو ہے وہ یہی صورتحال رکھی گئی ہے البتہ کچھ علاقوں کے اندر جو ہے تھوڑی سی ریلاکسیشنز کر دی گئی ہے جمز وغیرہ کے حوالے سے اور چند ایسے بزنسز ہیں جنہیں اس سسنہ دے دیا گیا ہے تو یہ جناب اب تک کی اپ ڈیسی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ